بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف جسس صاحب کو وزیراعظم نے لکھا اس خط کے تحت اگر جیڈیشل کمیشن بنا تو وہ نامنظور ہوگا یہ نامنظور نامنظور کی رٹ لگائے ہوئے کپتان کا باقر مانیں گے اور کن باتوں پر مانیں گے کیا اپوزیشن کے ٹی او آرز کے اوپر جن پر حکومت نہیں مان رہی اس پر ہی جیڈیشل کمیشن بنوانا چاہیں گے اور اگر اس پر نامانی حکومت اور نا جیڈیشل کمیشن بنا تو پھر آخر ہوگا کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن دسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا دوں پریگیڈیر ٹائڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنالسٹ ان کے ساتھ تشریف کرما ہے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے بات کریں گے کہ آخر ہونے کیا جا رہے جیڈیشل کمیشن کا انتظار کر رہے ہیں تنمیر صاحب بڑا عرصہ ہو گیا کہ اب تو دوسری لسٹ بھی آنے والی ہے کب بنے گا کیا مسئلہ ہے کیوں کپتان جو ہے نامنظور نامنظور کی رکھتا ہے بات یہ ہے کہ عمران خان کا پاکستان کے ہسٹری میں بڑا کنٹیبیشن ہے اس بندے نے اس گورنمنٹ کو صحیح رستے پر رکھنے کے لیے کافی سٹرگل کی ہے لیکن عمران خان کے بعض روئیوں کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ایک طرف ایک ٹی وی پروگرام میں جہاں یہ ترین بیٹھتے ہیں اور وہ خاجہ سادھ رفیق کو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ان ٹی او آرز پر اوپر بات کرتے ہیں جو آپ کے ٹی او آرز ہیں اور ہمارے ٹی او آرز دونوں سامنے رکھ لیتے ہیں بات جیت کر کے ایک متفقہ ٹی او آرز تے بناتے ہیں وہ سپریم کورٹ کو دیتے ہیں تاکہ یہ ڈیڑ لاؤ ختم ہو اور ملک آگے چلے عمران خان صاحب نے یہ ساری بات ختم کر دی اور کہا کہ جناب اگر نون لی کے حکومت کے ٹی او آرز کے اوپر کمیشن بنا تو ہم نہیں مانیں گے ایک تو یہ دھمکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو پہلے ہی جائزہ لے رہی ہے کہ کیا ہمیں اس معاملے میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے دوسری بات یہ سمینی چاہیے کہ یہ عمران خان کو کون پیغام دیتا ہے اور اس کا رویہ بدل جاتا ہے یہ کسی کے کہنے کے اوپر اس طرح کی پولیسی اختیار کرتے ہیں کیا جہنگیر ترین جو ہے وہ پی ڈی اے کی پولیسی ہے یا جو عمران خان کہتا ہے وہ پی ڈی اے کی پولیسی ہے بات یہ ہے ڈیکٹیشن نہ حکومت کی چلے گی نہ اپوزیشن کی چلے گی عمران خان زدبے قائم رہیں گے تو محاضرائی میں اضافہ ہوگا اور اب تو اپوزیشن کے اپنے اندر اختلافات ہوگے جماع سلامی کہہ رہیے کہ ہم اس دیفر کے چاہیے سننے میں یہ آیا ہے کہ وزیراعظم صاحب تو خود چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو التواہ میں ڈالا جائے اور التواہ میں ڈالنے سے ان کو فائدہ تو عمران خان صاحب تو الٹا وزیراعظم صاحب کی مدد کر رہے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خالہ عمران خان کی پوزیشن میں کوئی چینج نہیں آیا اس حوالے سے کمیشن کے حوالے سے وہ تو پہلے درستے کہہ رہے ہیں پوری اپوزیشن نے ایک بات تو بڑی کلیلی سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ کے جو ٹی آرز ہیں وہ تو آلیڈی ہو ریجیکٹ کر چکے تو ذاری بات ہے جب گورنمنٹ کے ٹی آرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں اپوزیشن ریجیکٹ کر دی ہیں تو اس ٹی آرز کی بنیاد پہ بیسیس پہ جو کمیشن ہوگا وہ کیسے ایکسپٹیبل ہوگا یہ کوئی نئی بات تو ہی نہیں یہ تو پہلے دیم سے بات تھی ایک تو یہ میرا خالہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے دو تین چیزیں ریلائز کر دی ہیں پہلے یہ پی ایکچولی جنرل اپوزیشن ہے پارلیمنٹ میں وہ تو پی ٹی آئی ہے پیپل پارٹی نورتی جنرل اپوزیشن عمران خان یہ بات کو سمجھ گیا اور ہم بھی اس پروگرام میں خاص پر میں بار بار کہتا تھا کہ یہ پیپل پارٹی جو ہے یہ اس کو استعمال کر رہی ہے پرامہ لیگز کو ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں انہوں نے اپنے ان کی بریسنگ ڈزگائیز ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے سینٹر سٹیج پولیٹکس میں لے کے آنا ہے اپنی نیوسنس ویلیو کو دوبارہ شو کرنا ہے اور اس میں وہ ایک ہتہ کامیاب ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں ریزگنیشن والا جو ڈیمانڈ تھی وہ انہوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ این پی جیسے پارٹی جو ہے وہ ریزگنیشن پر اگری کر جائے تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو تو انہوں نے سب اکتاز کر دیا یہ ریزگنیشن والے ایسیو پر سر سراج الحق نے پرپوز کیا کہ استفاہ نہ مانگا جائے یعنی آدھی سے زیادہ اپوزیشن جو ہے وہ تو نواز شریف کے ساتھ مل گئے تو صرف مجھے یاد ہے آٹھ میں سے سات پارٹیز تھیں یہ چھے جنہوں نے دو پارٹیز جمہوری وطن پارٹی تھی این پی اور دوسرا جماعت سلامی نے بھی کیا اچھا شوید سردل صاحب کا نام بار بار لے رہے ایک پوائنٹ جی دو پوائنٹ جی دو پوائنٹ جی کہ ایکچولی پیپل پارٹی نے یہ جو اپوزیشن کو اس طرح جس طرح انہوں نے کیا ہے منپلیٹ کیا ہے وہ ایکچولی وہ ہلپ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو تین چیزوں میں کہ کیس کو پرولانگ کیا جائے کیس کو ڈیلے کیا جائے ٹھیک ہے نا جی اور ان کو اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ اپنی کوئی اور حکمت ہمی جو وہ امپلیمنٹ کر سکے تو میرا خیال ہے یہ امران خان نے ریلائی کہ پیپل پارٹی کا اور خوشی صاحب کا دوبی سول ہے کبھی انہوں نے اعلان کیا کہ ہر جمعے رات کو ہر جمعے رات کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب پجاب کے سامنے امران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہماری بہت قابل احترام ہمشیرہ کی طرح ہے علیمہ خانم صاحبہ ان کے اپنی پراپرٹی دوبی سے نکل آئی ہے علیم خان صاحب کے نام وہ جو ہے آفشور کمپنیوں میں ہیں جہاں یہ ارترین صاحب کے پراپرٹی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ امران خان کو سوچ سمجھ کر کوئی رویہ پنانا چاہیے دو کمیشن بنا لیجئے آپ ایک پاناما لیکس پہ بنا لیں دوسرا ڈیفلون ڈیفالٹرز کے اوپر دوسرا بات کو آگے بڑھنے دیں اگر امران خان نے محاضرائی کی تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا وہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ نہیں سب سے پہلے وزیراعظم صاحب کی تحقیق ہوگی اس کے بعد کوئی اور تحقیق ہوگی وہ اسی لیے تو نہیں تھا کہ اپنے ہی پارٹی کے اندر بہت ساری کالی بھیڑے موجود ہیں بات یہ ہے کہ سب کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے نون لیک کا ایک اتراز ہے وہ کہتے ہیں سیلیکٹیو احتساب نہیں ہو سکتا آپ کرپشن کو فوکس کریں وزیراعظم کو فوکس نہ کریں کریں ان کی تحقیقات لیکن باقیوں کی بھی ساتھ تحقیقات کریں اور برے کی بات ہے کہ پیپل پارٹی نے کیسا یہ کھیل کھیل ہے کہ پی ایم ایم کو فائدہ کیا ہو کہ جو سچائی جو سچ سامنے آنے چاہیے جو ٹوٹس سامنے آنے چاہیے اس کو جتنا ڈلی کیا جائیں اندرسکیشن جتنی ڈلی کیا جائیں یہی تو پی ایم ایم چاہتی ہے سر عمران خان کو کوشش کرنی چاہیے ایک اپنی پارٹی کے اختلافات ٹھیک کر لے دوسرا یہ کہ سیاسی طور پر وہ آئیسولیشن میں رہے ہیں ساری سیاسی قوتیں ایک طرف دوسری طرف آپ عمران خان کی مرضی کس نے ماننی ہے امران خان اپوزیشن کا حصہ ہے اپوزیشن جماعتیں جو کہیں گی وہ عمران کو ماننا پڑے گا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی دہان سے قدم پھوک پھوکے رکھ رہی ہے ایٹی آئے قدم پھوک پھوکے رکھ رہی ہے تو اپوزیشن اصل میں رہے کون نہیں نہیں پیپلز پارٹی پھوک کے قدم پیپلز پارٹی ایک ایجنڈے کے تحف کام کر رہی ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم نے پی ایم 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 کو کیسے اس چیز سے بیل آؤٹ کر رہی ہے بلابہ غورٹو نے غلط سٹیٹمنٹ دی تھی کیا وہ بھی ایک ٹیکٹ تھا یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو ایک سٹیٹیجی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پھر دوبارہ بات بات سمجھ امران خان سمجھ گئے ہیں امران خان صاحب جو ہے اتنے ہی میچور ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ٹرپ ہو گئے جی ایکزیکٹلی اب دیکھیں شاہ محمود پرشید صاحب کا رول ہمیشہ لوگوں نے کہا ہے کہ بڑا ڈوبیس اور شیڈی رول ہے اب امران خان نے کیا کیا وہ سمجھ گئے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا ناؤنس کر دیا یا پروٹیسٹ ہر جمعیرات کو جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ریزولڈ نہیں ہوتا اور نمبر ٹو یہ فیصل آباد کے جلسہ جو انہوں نے پہلے کیسل کیا تھا اب انہوں نے بیس میں دوبارہ ریوائیو کر دیا اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں صرف ایس اپوزیشن والے گروپ پر رہا تو یہ تو میری پوری تریفتے یہ در جو ہے لاہور کے جلسے میں بھی کچھ انہوں نے شو کیا تھا تنمیر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر اپوزیشن پوری ہٹ بھی زاتی ہے پیچھے بھی تبدی میں کھڑا رہوں گا یعنی ان کو آلریڈی یہ فیر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی کھڑا رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک سیاسی جو لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ قوم کو آگے لے کے چلے وہ مسائل کا حل تلاش کرے وہ ریزلٹ دے اگر ان کے اکیلے کھڑے ہونے سے ملک کے مسائل حال ہوتے ہیں تو ساری زندگی کھڑے رہے لیکن ایس طرح مسائل کبھی نہ پہلے حال ہوئے نہ اب ہوئے اگر باقی اپوزیشن پورٹی ٹھیک ہے مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے فاروق صاحب بات کریں گے ایک اور ٹاپک کے حوالے سے ناظرین پتہ نہیں یہ مسئلہ تو حل ہونا ہے یا نہیں ہونا لیکن دوسرا مسئلہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا اور وہ مسئلہ ہے نیر مخاری صاحب کے حوالے سے فارما چیئرمن سینٹ اتنے بڑے عودے پر رہنے والا ایک شخص ایک پولیس والے کو کس طریقے سے تشدد کا نشانہ مناتا ہے اس کے بعد پھر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تمام کاروائی کرنے کی بات کی جاتی ہے چھاپا مارا جاتا ہے گھر پہ تو نہ تو نیر مخاری صاحب وہاں ہوتے اور نہ ان کا بیٹا وہاں ہوتا ہے فاروق صاحب یہ ایک تو وی آئی پی کلچر کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی گئے کدھر نیر مخاری صاحب پہلی بات ہے کہ اسلام آباد پولیس گئی تھی ان کو پکڑنے کے لیے لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اندر گھر میں نہیں جانا اگر وہ باہر نکلیں گے تو آپ ان کو رش کرنے نہ وہ نیر مخاری صاحب اس گھر میں تھے نہ انہوں نے باہر نکلنا تھا ہوا کیا ہم نے بھی کل کہا تھا کہ دیکھیں اسلام آباد پولیس معاملہ الٹا ہو گیا اسلام آباد پولیس اپنی عزت بچانے کے چکر میں وہ بیک کر رہے ہیں نیر بخاری صاحب کو کہ سر آ جائے بیل لے لیں تاکہ ہماری عزت رہ جائے کیونکہ ہمیں تو کہا گیا ہے ہم نے آپ کو ریسٹ نہیں کرنا میں یہ سمجھتا ہوں قانون کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے اسلام آباد پولیس کی شکست ہوئی ہے اور یہ جو وی ای پیز ہیں ان کی ایک ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ ان کی فتح ہے اور اگر یہ نیر بخاری صاحب کے اوپر یہ معاملات آگے قانون کے مطابق نہیں چلتے تو کل کو جو اور وی ای پیز ہیں وہ بھی اٹھیں گے وہ بھی تماشا مار دیں گے کسی پولیس کے اہلکار تو آج تک یہ ہی تو ہوتا ہے فاروق صاحب کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے نہیں لیکن ایک وقت آتا ہے جناب جمہوریت میں پھر یہ تمام لوگ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے یہ ان کے بات ہوئی آگئی جو میں نے پہلے کہا تھا نہیں یہ وہ حالی وی ای پیز کیا پہنے یہ ملک ہمارا ہے ہمیں اس ملک کے مالک ہیں آپ جو مرضی کرنا کرنے ہمیں جو پہنے ہوں مالک مالک والی بات ضرور کرتے ہیں لیکن تکیسہ مجھے ہی بات یہ وہی پائنٹ سٹ ہے کہ اگر پولیس آپ کو اسی طریقے سے چیز کرنے گئی ہے پکڑنے گئی ہے اور وہ لوگ سامنے ہوتے ہی نہیں بیل کی بات کی جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ بیل نہیں لیں گے اور معاملہ رفع دفع نہیں کرنا معاملہ رفع دفع ان کو کرنا چاہیے پولیس کو کرنا چاہیے مسئلہ کیا ہو رہا ہے بنیادی طور پر پولیس کی غلطی ہے پولیس کے آدمی نے یہ زیادتی کی تھی کہ اتنے بڑے آدمی کو رکا تھا اس کو پولیس کو معافی مانگنی چاہیے آئی جی پنجاب کو معافی مانگنی چاہیے موو کرتا ہے بچے کی ولادت رکشے کے اندر ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو وی ای پی کلچر ہے شارف جتوی کی کیس میں ہم نے دیکھا ہے اب دیکھئے کوئی بندہ ہے آفتاب کیس کراچی کا وہ بندہ حراست میں مر گیا کیا سزا مل سکے گی میں مجھے نہیں پتا ملے گی نہیں ملے گی کیا جنرل مشرف جو ہے یہ جمہوری جمہوری کی بات کر رہے ہیں فاروق صاحب کیا وہ یہاں آپ کے سامنے اسی طرح کا تھپڑ قانون ان کو مار کے باہر نہیں چلا گیا کیا پناما لیکس کے اوپر تھپڑ نہیں اس پاکستان کے معاشرے کو لگ رہا یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وزیر اللہ کا دھماد جو تھا اس نے تھپڑ ماری تھے سکوٹی گارڈ کو لیکن اس کو سزا ملی یہ آج زمانت ہو جائے گی ان کی اس کے بعد بیج بچاؤ یعنی پاکستان کا جو اتنا بڑا کسٹوڈین حضب اختلاف کا جو لیڈر ہے اس نے فیصلہ سنایا خرشید شاہ نے اس نے کہا یہ بیان افسوسناک ہے اس کو پلیس پہ افسوس نہیں ہوا اس کو قانون توڑنے پہ افسوس نہیں ہوا اس نے کہا کہ شاہ سے زیادہ بات یہ ہے جی پاکستان میں امیروں کے لیے اور قانون میں میں جریفوں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور گریبوں کے لیے گی مکاری صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ نے تھوڑے میں نے فرمایا تھا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے پلیس کو کہا جا رہا ہے بیچ بچاؤ کر لیں پلیس کو کہا گیا ہے کہ ان کو پکڑنا نہیں ہے نیر بخاری صاحب کو کس نے کہا ہے یہ کس کی طرف سے آردر ہے یہ سیڈل گورنٹ کی طرف سے انٹریز مینیشور کی طرف سے میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کروں بار بار پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ اور پی ایم ایم یہ بہنڈی سیپ سارے ملے ہوئے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جناب نجیر بخاری صاحب جو پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈر ہے کہ ان کو کبھی اریسٹ کر لیے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اس بات کو تسلیم کریں دیکھیں یہ بڑا سیریس وائلیشن آف لاؤ ہے کہ ایک آپ ایک گورنٹ سرونٹ اہلکار چاہے بے شک وہ کونسٹیبل ہے سپیشل برانس کو سیویل کروز میں تھا آپ اس پہ حملہ کریں اس کو اٹیک کریں انہوں نے بھی اس کو پش کیا نجیب بخاری صاحب نے ان کے بیٹے کے باتیں مارا ہوئے تھا بڑی کلیر ہوگی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی گورنٹ اہلکار کو ابسٹرکٹ کریں گے اپنا وہ گم اپنی وہ رولز کو انفورس کریں جو وہ چاہتا تھا کہ ان کو سرچ کریں آپ ایک لمحے کے لیے دو دو مفروضوں کی ایس درہ نیکہ دیکھئے اگر یہ تھپڑ جو ہے کسی حساس ادارے کے اہلکار کو پڑا ہوتا تو نجیب بخاری کی کیا صورتحال ہو تھی اگر رات کو پاکستان کی حکومت فیصلہ کرتی کہ آج حوالات میں نجیب بخاری کو ہم نے رکھنا ہے اس کے بیٹے کو زمین پہ سلانا ہے تو آج پاکستان کا منظر نامہ کے ساتھ ہوتا ہے آج آج دیکھیں بات یہ ہے یہ کمزوری سرڈل گمج جو امید لوگ ہیں جو طاقت ورگی ہیں کانون کے خلاف بڑی چاہیے اسلام آباد پولیس کے جو آئی جی ہیں پاکستان کے چیف جسٹر کو نوٹس مرنے چاہیے تھا آئی جی صاحب آئی جی صاحب آپ اپنی ٹراسٹر کرائیں آپ کی رٹ اسلام آباد میں ختم ہو گئی رٹ تو ختم ہوئی ہے کانون کی اور کانون کی رٹ جہاں ختم ہو جائے وہاں انصاف کہاں ملتا ہے انصاف کی دھجیاں میں کھر گئی ناظرین آباد میں ایک ایسا واقعہ جس نے تمام لوگوں کا پورے ملک کا دل دہلا دیا لیکن ابھی تک کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ چیزیں تو سامنے آئیں گے آباد کے اندر ایک معصوم لڑکی کو زندہ جو ہے مارا گیا اور اس کے بعد جلا دیا گیا گاڑی میں رکھ کے صرف کس قصور پہ کہ اس کی دوست نے پسند کی شادی کی تھی اور مبینہ طور پر اس نے اس کی مدد کی تھی شادی کے اوپر تو مسئلہ ہے ان لوگوں کو قتل پہ ان کی غیرت نہیں جاگتی تنویس اب افسوس اس ملک میں اس بات ہے کہ قتل پہ کسی کی بھی غیرت نہیں جاگتی گریب آدمی جو ہے نا وہ اس کے مسائل ہی بالکل مختلف ہیں اس بچی کا قصور یہ تھا کہ اس کو پتا تھا امرین کو کہ اس کی سہلی سائمہ جو ہے وہ پسند کی شادی کر رہی ہے معاملات اس کے علمے تھے اس نے اپنے قبیلے کے علمے نہیں لے کے ہی دوسری اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا گاؤں موجود ہے کوئی سب کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے ہوا کیسے زندہ جلا دیا گیا کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوا وہاں پہ کوئی ایم ایم پی سامنے نہیں آ رہے وہاں پہ کوئی سیول سوسائٹی نہیں ہے جو اس مظلوم بچی کی حمایت میں کھڑی ہو سکے دیکھئے ہماری سوسائٹی میں یہ خطرنا گرو جان ہے جب عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی جب بالا دست تبکے فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ یہ اس وقت تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ خود سے سزا دینے کا جو عمل ہے یہ جو عدم برداشت ہے یہ بہت زیادہ سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے فاروق صاحب مجھے ہی بتا دیجئے اس نے شادی کی اس کی دوست نے قانونی کام کیا یہاں قتل ہو گیا غیر قانونی کام ہوا انسانیت کو جلا دیا گیا اب کیا ہوگا پلیس کیا پکڑ پائے گی یا نہیں پکڑ پائے گی سنا تو ہے کہ ٹریک کر لیا دیکھیں انہوں نے جتنے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جھرگا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ ہم غلط کر رہے ہیں جھرگا نوملی جو ہمارے ذہن میں جو ہم سنتے ہیں آپ کے ساری عمر وہاں فاٹہ میں ٹرائبل ایریاد میں ٹرائبل جھرگا ہوتے ہیں جو وہاں پہ ٹرائبل ملکس ہوتے ہیں جو ایلڈر موتبر شخصیات ہوتی ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے جو لوکل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو ریزولف کرانے میں وہ بیٹھتے ہیں فاروق صاحب وہاں حکومت کی ریٹ نہیں تھی یہاں اپٹ آباد میں حکومت کی ریٹ ہے یہاں جرگی کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اپٹ آباد فاٹہ تو نہیں ہے نا یہ کوئی کے پی کا انٹیریر تو یہ تو اپٹ آباد ہے یہ سیٹل ایریاد نومل جہاں پہ ریاست ہے پاکستان کے قانون ہے یہ جرگا نہیں تھے یہ لوکل بدماش ٹائپ لوگ تھے ان کو جرگا کا لفظ کہنا تو توہین ہے ویسے بھی پاکستان کے فارٹہ کے علاوہ جو باقی ریز وہاں پہ جرگا کی لیگل کوئی حیثیت اس طرح بنتی نہیں ہے لیکن ہونا کیا چاہیے ان لوگوں کو جو پکڑا گیا ہے انٹیریرزم کو وہاں پہ ٹرائل کریں یہ نون بیلیبل ایسنگس ہے یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ ڈیزرف کرتے ہیں اور آئیم شور انٹیریرزم کو دیکھیں اس بچی کو انہوں نے باندھ کے اور پھر اس کو باندھ کیا اس گھڑی کے اندر اس سے زیادہ اس کی والدہ نے خوف کی وجہ سے اپنی بیٹی حوالے کر دی اور وہ کسی کے ساتھ پروٹیس نہیں کر سکی یہ وہ ظلم ہے وہ ایکروسٹیز ہیں جو ہم دائش کے بارے میں سنتے ہیں جو کہ وہ عراق میں کر رہے ہیں سیریا میں کر رہے ہیں یہ پاکستان میں اگر اپتابا جیسے میرا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان وہاں کیوں نہیں پہنچے ابھی تک جیم تنویر صاحب ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ نہ ہو کہ ہمارے جو لیگل سسٹم ہے کیس چلے گا دس سال پر نہیں لیکن فاروق صاحب اس سوال کا تو جواب دیں یہاں نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں پہلے نیا کے پی کے تو بنا لیں ادھر نہیں نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ اب اس پر عمل تو کرنا چاہیے نا اور دیکھیں اگر انہیں دو تین دنوں میں سب لوگوں کو پکڑ لیا ہے انٹیٹیزم کوٹ میں جائیں گے وہاں پہ اگر یہ چند ہفتوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے ان کو ٹھیک ملتی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے چلو کم اف کم انصاف ہو اور یہ جو والدہ ہیں میں سمجھ تو ڈسکریسفل خاپون ہے جس نے اپنی بیٹی کے قتل میں جو ہے میرا یہ خیال ہے جی یہ ایک واقعہ ہے لیکن سوسائیٹی میں وہ سارے فیکٹرز جو ایسے واقعات کو جنم دیتے ہیں ان کے خلاف حکومتوں کو کام کرنا چاہیے اور دیفنیٹلی ہوا کی بیٹی کی کس طریقے سے بے حرمتی ہوتی ہے اس ملک کے اندر کبھی جلسوں کے اندر تو کبھی اس طریقے سے کیا یہی پاکستان کا قانون ہے جو کہ ایک ہوا کی بیٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر پایا لیکن ناظرین عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشے کرنے والے بھی تو کتنے اناثر ہیں اور ایک خاتون نائلہ بلوچ صاحبہ وہ تو سیدھا سیدھا کہتی ہیں کہ اگر ہمیں راو کا ایجنٹ بولا جائے تو یہ تو ہمارے لئے لئے قابل فخر بات ہے ہمیں تو کوئی گربر محسوس ہی نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی شرم محسوس ہی نہیں ہوتی اس کے اندر بلوچستان لیبریشن آرگنائزیشن کی وہ خاتون جو پاکستان کا کھاتی ہیں پاکستان میں رہتی ہے پاکستان کے خلاف بات کرتی ہیں کہتی ہیں جی فاروق صاحب کہ راو یا انڈیا ہماری مدد کرے اپنین بلڈ کرنے میں وہاں بلوچستان میں لوگ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہاں یہ خاتون یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ نائلہ بلوچ جو ہیں یہ کافی عصر سے پاکستان چھوڑ کے اب یہ کینیڈا میں مقیم ہے اور وہاں سے آپ کو پتا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ بلوچستان کے بارے میں جس طرح یہ جو انڈینز چاہتے ہیں کہ اس کو سپریٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ وہ ان لوگوں کو وہاں سے بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ نائلہ بلوچ جیسی خاتون وہ اب انڈیا جا رہی ہے اور ہر شہر میں وہ جا کے ایڈرس کر رہی ہے انڈین ٹیلی ویڈ اس کو پرموٹ کر رہا ہے راہ کی وہ خاص مہمان ہے اور گورنٹ اور پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم پورا انڈسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے انڈیا کو جو شکست ہوئی ہے راہ کو جو شکست ہوئی ہے بلوچستان میں اب وہ فرسٹریٹ ہو گئے وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ اب ہر طریقہ استعمال کریں گے ایک وہ تاریخ فتی صاحب ہے جو کینیڈا میں بیٹھتے ہیں پاکستان کے جھنڈا جلاتے ہیں اور میں تو حرام تھا ایک مرتبہ ہے ایک دو ہماری میڈیا گروپ نے ان کو اپنا نیو ڈیلی سے براہ راست تلویین پروگرام میں لیا ہوئی تھا تو ان تمام لوگوں کو ہمیں بالکل ان کو ان کے لئے نفرت کا ادھار کرنا چاہئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کامیابی ہمیں ملی ہے اس سے وہ انڈیا سوسٹیٹ ہو گئے ہیں اور اب وہ ڈھونڈے کہ کوئی پروفیسر مل جائے کوئی ہمیں سیول سوسائیٹی کا بلوچستان کے ایکٹیوست مل جائے تاکہ ہم یہ جو پولٹیکل جو فیس آف دی ہے اس کو ہم جاری رکھیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی پوزیٹیو ایمیج کو مسک کرنے کی کوشش کریں ترمیر صاحب ایسے سینکڑوں لوگ ہم بھی کھڑے کر سکتے ہیں نہیں اصل میں میرا حل اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے ورلڈ بلوچ وومن فوم کی یہ پریزیڈنٹ ہے پچاس سال ان کی عمر ہے پہلے ماہرے تعلیم تھی اب یہ پولٹیکل ورکر ہو گئی ہیں یہ کنیڈا میں خود ساکتہ جلاوطنی گزار رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پچھلے تین ہفتوں سے یہ بھارت کے اندر ہیں ایک سال کے اندر یہ دوسری بڑی بلوچ لیڈر ہے جو انڈیا کے اندر جا کے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ کمپین کر رہی ہے کہہ یہ رہی ہیں کہ ہم آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں ڈیموکریٹک بلوچستان بنانا چاہتے ہیں اور ایک سیکولر بلوچستان بنانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا بلوچستان جو امن کے لیے کام کر رہا ہے جو بھارت کی بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے لیکن اجیب بات یہ ہے وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ جس طرح سے انڈیا نے کوشش کر کے مشرقی پاکستان کو علیدہ کیا تھا پاکستان سے اس طرح سے بلوچستان کو علیدہ کرنے میں مدد کریں اب اس بات کو انڈیا کے جو پالیسی سرکلز ہیں انہوں نے اجیب کیا ہے لیکن جس طرح سے اس کو اجازت دی گئی وہاں نے کی جس طرح سے میڈیا پرموٹ کر رہا ہے اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ جتنی کاروائی انڈیا کے ساتھ بھی ٹیک اپ کریں دیکھیں انڈیا کے لیے میں نے سمیتا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف کام کرنے کی زیادہ اس میں استطاعت اس طرح رکھتا ہے کہ دونوں ملکوں میں فالٹائنج ہیں اگر انڈیا تھوڑی سی میشننلنگ کرے گا انڈیا کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے ہونا دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنا گھر درست کرنا چاہیے ہمارے ہاں ایسے حالات کیوں ہیں کہ نائلہ قادری پیدا ہو رہی ہے ایسے حالات کیوں ہیں کہ پاکستانی پاکستان کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں ان حالات کو درست ہونا چاہیے اور ان حالات کی بہتری کے لیے اس لیے میں جواب پہ رہتا ہوں اس لیے کہ پاکستانی جو ہیں کچھ ایسے مسکائیڈڈ لوگ ہیں خاص کر بروچستان میں جو پہلے ہیں جو کہ پیسوں پر بک جاتے ہیں دوشتر ان کو خرید لیتا ہے لیکن اب میں صرف فائنل ہی بات کرنا چاہتا ہوں پرائمشل پاکستان کے ذمہ داری ہے یہ جب ملیں گے دوبارہ اس مہینے انہوں نے ملنا اس بکستان میں ان کو اپنا شنگائی کوپریشن اگزائشن موڈی صاحب کو ملیں بھئی ان سے بات کریں ایسے لوگوں کو ویزا کیوں دے نہیں ان سے کھل کے بات کریں کہ آپ نے جو تماشا کیا اس تماشے کو بند کریں بجائے یہ کہ اور پتہ نہیں کیا پرائمشل صاحب موڈی سے بات کرتے ہیں اس بات ذرا سربوشیوں میں بات کرتے کرتے ہیں نواز شریف صاحب یہ بھی بتا دے کہ ابھی تو کل بھوشن یادر سامنے آئے اور کتنے روک ایجنٹیں جو سامنے آ جائیں گے اور بھارت کا کالا چہرہ کھل جائے گا اس لیے ذرا دہان سے ہی کام کیا جائے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تمام لیڈران باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں ملوچستان کے لوگ تو پاکستان پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں تو پاکستان کے پرو ریلیز چل رہی ہیں اور یہ لوگ باہر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب بھی یہ چیزیں فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں جانے بریک کی طرف بریک کے بعد بات کریں گے پولیس کے حوالے سے جسے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ پولیٹسائز ہو چکی ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو پولیس کا تھوڑا ہند دیا ناظرین پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کالی بھیڑیں کیا کالی وردی کی طرح بہت سارے کالی بھیڑیں اس کے اندر آلیڈی موجود ہیں کچھ اسی طرح کی بات کی لاور ہائی کوٹ کے جج نے اور کہتے ہیں کہ پولیس میں اس طرح کے لوگ پولیس کا نام خراب کر رہے ہیں ایک کیس کی ثبات ہوئی جس کیس میں پولیس کے نون سیریوسنس سامنے آئی اب وہ کیس کیا ہے تنویر صاحب پہلے تو یہ بتائیے دیکھیں بات یہ ہے کہ کال جسٹس محمد قاسم خان انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے کیس یہ تھا کہ ایک مسیحی شہری تھا یکوب مسیح اس کو ایک آدمی نے اغوا کر لیا اور یکوب مسیح کا بیٹا پولیس کے پاس گیا پولیس نے مقدمہ درجتوں کر لیا لیکن انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی انہوں نے کہا کہ جس بندے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو بری کر دیا اور کہا کہ یکوب مسیح جو ہے اس کو ہم برامت نہیں کر سکتے عدالت نے حکم دیا کہ یکوب مسیح کو برامت کر کے آپ عدالت میں پیچ کریں انہوں نے عدالت میں جا کر جھوٹے بیانات دیئے جھوٹے سٹیٹمنٹ دی جس پہ عدالت نے خفا ہو کے یہ حکم دیا کہ ایسے جو جنوبی چھونی اور ایسے جو انچارج انویسٹیگیشن ہے جنوبی چھونی تھانے کا دونوں کے خلاف کاروے کیجئے دیکھئے پاکستان کے اندر پولیس کی جو ایک پوری ایک سٹیٹ قائم ہے جو ایک ارڈے یہ چلا رہے ہیں ٹارچرد سیر ان کے ہیں ان کے ایک 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 اکانومی ہے جو قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کے سانے بکھتے ہیں میں ایک سٹیڈی پڑھ رہا تھا جن علاقوں میں پولیس کا اثر کم ہے یا پولیس کی تعداد کم ہے وہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے لاہور میں جتنے پیسے ہم نے پولیس پہ لگائے جتنی پولیس جتنی قسم کے قائم کی حالت یہ ہے کہ کال ایک ڈی ایس پی گرفتار ہوا ہے جس نے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی یہ وہ ڈی ایس پی ہے جس نے دوہزار دس تک اکیس مقدمے اس کے خلاف قائم ہوئے ہیں اور یہ کئی مرتبہ محتل ہو چکا ہے اگر اس طرح کے لوگ پولیس میں موجود ہیں اور یہ ہماری حفاظت کر رہی ہے اکیس مقدموں میں مطلوب افراد سے کس طرح انصاف حاصل کر سکتے ہیں منظور نظر بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا تنبیس صاحب جب منظور نظر لوگوں کو لگائیں گے تو فارق صاحب یہی ہوگا تنبیس صاحب میں دو چیزیں نے آپ مس کر گئے ہیں کہ یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ جو ملزم ہے اس کیس میں وہ پی ایم ایل این کا ورکر ہے نمبر ون اگر وہ پی ایم ایل این کا ورکر ہے تو آپ مجھے بتائیں کون مائی کلال ہے جو آکے اس کو ارشت کرے گا اور اس کو قانون کے مطابق اس سے ڈیل کرے گا نمبر ٹو لاور ہائی کورٹ کے جیج صاحب نے کیا ایک جملہ بول دیا میں تو مجھے خود شرم آ دی ہے یہ سن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پنجاب کی جو پولیس ہے پولیس میں بے ایمان اثر ہے بے ایمان اثر لاہور میں بے ایمان اثروں کی بھرمار ہیں نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی سکت سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں تو بڑے بڑے پولیس کے لوگوں کے وہ جھوک جانا چاہیے تو پر فاروق صاحب ہم کانون جبال ادستی کی جدر سے بات کریں وہ ابتہ بات جیسے واقعات تو پھر سامنے ہوتے رہیں گے بلکل ایکچولی میں کئی دفعہ کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب پولیس نہیں رہی ہے جس طرح ہونے چاہیے یہ بند کی ہے پی ایمان ایم کی پولیس آپ دیکھیں اتنا ہم چینل نائنٹی ٹو پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکارا کے کیس میں وہ جو ایک وہاں پہ ڈی پیو صاحب ہیں ایک وہ جو ایسے چو ہیں کس طرح وہاں پہ ایک اور چھوٹو ٹائپ گینگ وہاں پہ ہے ججی وٹو گینگ میں تو سٹوری پڑھ کے میں حیران رہ گیا اس کو پیٹرنائز کر رہے ہیں اس کو بیکنگ کر رہے ہیں وہ جا کے گینگ جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے ان دونوں یہ ڈی پیو ایسے چو کے خلاف کارروی کرنے والا کوئی نہیں ہے پولیس میں لوگ جا رہے ہیں سب پولیٹیشن کہتے ہیں ہم بے بس ہیں پولیٹیشن ہے بے بس ہیں حسومت کے انڈر چلاتی ہے تمام نہیں پولیٹیشن دے س 허نٹ کے جو لوکل ڈی جن ایسپریشن ہے وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں لوکل پولیٹیشن کہتے ہیں وہ سونہ صاحب جو پیٹی اے میں کہتے ہیں ہم کیا کریں ان کو ترام لہ忘ہ سے ان کو پ轢رہنائزیشن ہے چاہیے پنجاب پولیس ہو چاہیے اپنا پنجاب کے سینئر پولیٹیشن ہو رہی نہیں ہے یہ رول آف لاؤ کو انفورس نہیں کرے گی اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ بھی ملوث تھے وہ جو آٹوں کے خلاف جو ہوئی ہے اپنا بیزتیوں کی کی گئی پیٹے جلتوں میں اس میں پنجاب یہ پی ایم ایلین پولیس کا بھی وہ تو پولیس نے بچارے کی کوشش کی پیٹی ہے کیوں میں داری تھی جو لوگ چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن میں کشتیوں میں بیٹھنے سے ڈرتے ہوں جو آئی جی پنجاب اپنے ملازموں سے ہاتھ ملانا توہین سمجھتا ہو وہاں پہ آپ دیکھیں کروڑوں لوگ ہیں پاکستان کے غریب عوام ہر بندہ جسٹس قاسم تک پہنچنے کے رسائی حاصل کرنے کا استطاعت نہیں رکھتا ان لوگوں کا والی ورس کون ہے کیا ان کی تفتیش ٹھیک ہوتی ہے کیا ان کو انصاف ملتا ہے کیا تھانے میں کوئی بات سنتا ہے کوئی نہیں سنتا میرا خالی جو اپ رائیٹ ایماندار پولیس آفسر ہیں یقیناً ہے پنجاب پولیس میں میرا خالی ان کا تو رول ہی نہیں ہے ان کو سجاروں کو پوستنگ ہی نہیں ملتی کوئی سننے والا نہیں ہے لیکن سننے والا غریب عوام کا بھی نہیں ہے ناظرین اور عجیب بات یہ ہے کہ سننے والا کئی ایسے عالی افسران کا بھی نہیں ہے جو غلط چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں ذرا سنت کا رخ کرتے ہیں پنجاب کے بات بات کریں گے چیف سیکریٹری صاحب کے حوالے سے صدیق محمد صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں چھٹیوں پہ کیوں گئے ہیں اس کی کہانی سن لیجئے کہا یہ جا رہا ہے وزیرعالہ صاحب نے فانج کا عجرہ کرنا تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ غیر قانونی فانج کا عجرہ تھا اب ایسے عجرہ کو روکنے کے لیے جب یہ سامنے آئے تو ان کو چھٹی پہ جانا پڑ گیا ظاہر آپ سمجھ گئے ہوں کہ چھٹی پہ جانا پڑ گیا چھٹی لی یا چھٹی پہ بھیجا گیا فاروق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثال ہے کہ اگر ایک چیف سیکٹری آف دو پرومنس سمجھے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ قانون کی وائلیشن کر رہا ہے رولز اور ریگولیشن کو فلاوٹ کرتے ہوئے وائلیڈ کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیزیں کوئی سمری نیچی سے بھیجی جائے اور غیر قانونی جو ہے طور پر پیسہ جو ہے سرکار کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک بیوروکرائٹ ہے جس نے کہا جی میں آپ سنبھالے میں جا رہا ہوں لیف کے اوپر سر فاروق صاحب وہ سات دن کے لیے چھٹی پہ گئے ہیں پیچھے سے فائل سائن ہو جائے گی واپس آگے پھر اسی جلدے پہ اپنی منسی کے سینئر میمبر کو لگا دیا تو چلو میں کہتا ہوں اگر ایک بازمیر ایک بیوروکرائٹ ہے وہ کہتا ہے جی پھر آپ کر لیں میں اس پر سائن نہیں کروں گا ٹھیک ہے وہ کلکم کو او ایس ٹی بھی بھنا دیں گے لیکن پوائنٹ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اتنا کچھ ہو گیا سندھ میں پچھلے تین سال میں میں کہتا ہوں بلکہ کیا کچھ نہیں ہوا فیننیشل امبیزلمنٹ کرپشن اور ٹیرزم کا لنگ بڑا میس گورنرز میگا سکینڈ ہوتی ہے ہائیس آرڈر اس کا مطلب ہے کہ قائم علی شاہ صاحب نے اپنے کوئی سبق نہیں سیکھا ابھی بھی ان کا مائنسیٹ وہی ہے یہ خبر سن کے سن ہو جائیں خوش ہو جائیں کہ جناب قائم علی شاہ صاحب جو ہے ان کو لائف لانگ چیف نسچر جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیئے آپ نے ابھی خوش کے پہلے ایک لفظ سن بولا وہ سن جو ہے وہ زیادہ بہتر لفظ ہوگا تنویر صاحب مجھے بتائیے گا کہ وزیراعالہ صاحب سے تو خیر ایکسپیکٹیشن کم ہی ہے بڑے زیادہ فنڈز کی بارے میں بات کی جاتی ہے ہیلتھ سیکٹر کے تعلیم کے سیکٹر کے وہ فنڈز بھٹو صاحب کی برسی کے بارے میں بھی یہ فنڈز در کیوں لگتے ہیں تھر میں کیوں نہیں جاتے بات یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہم فوج کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں ہم دوسرے فیکٹرز کو انیلائز کرتے ہیں حالکہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کی زیادہ ذمہ دار پاکستان کی بیوروکریسی ہے دیکھئے یہ شباز شریف موڈل کیا ہے کہ اٹھارویں گریڈ کے افسر کو بیسویں گریڈ کی پوسٹنگ دے دی جائے کوئی ایک بھی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی ایک بندے میں ایسی غیرت ہو کہے چیف نشنر صاحب میں اہل نہیں ہوں اس پوسٹ کا یہاں میرے سینئر کو یہ میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے انہیں کہنا چاہیے کہ جناب ہم سٹیٹ کے ملازم ہیں ہم نون لی کے ملازم نہیں ہیں ہم وزیراعلا کے ملازم نہیں ہیں جتنا بچ بچ بیروکریسی جاتی ہے جتنا فنڈز کے الیگل اجراع میں یہ طریقے بتاتے ہیں جس طرح یہ فسیلیٹریٹ کرتے ہیں سیاست دانوں کو کرپٹ کرنے میں پاکستان کی ناہل بیروکریسی جو بکرہ عید پر جس کی ساری توجہ یہ کہ ہم ذرا چیف نشنر سے ہاتھ ملا لیں ہم گوشت کی ران جو ہے وہ کہاں کہاں پہنچانی ہے ایسے بیروکریٹ جو ہے مجھے بتائیں آہد چیما جو ہے وہ قانون کے نفاس کے لیے فواد جو ہے یہ کیا یہ لوگ اٹھیں گے آہد چیما صاحب اٹھیں گے فواد حسن فواد صاحب جن کا نام لے رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے تو یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے خادمی علی صاحب نے آہد چیما صاحب کو فائنلی جو ہے دی جی ایل ڈی اے کے جو اضافی پوست وہاں سے ان کو فارق کر دیا وہاں کوئی نیا حصیمہ بڑھا دیا لیکن پاکستان کی ٹریجیڈی یہ رہی ہے اس میں کوئی بات شک نہیں کہ سکسٹیز کے بعد ہماری بیروکریسی پولٹیسائز ہوئی ہماری بیروکریسی پولٹیکل پارٹی میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں جو مسکوورنٹ آئی ہے اتنے اچھے گرانوں کے بچے سی ایس ایس کر رہے ہیں کوئی ایک ہی کھڑا ہو کے کہے کہ وزیر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا یہ تو روز خبریں آنی چاہیے تھیں اسلام آباد میں ایک اصلاح کھڑا ہوا اس کے اگینچ بیروکریسی کھڑی ہوگی مسئلہ یہ کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اقلاب بیروکریسی کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے فاروق صاحب نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ایک دو لوگ کھڑے بھی ہوئے ہیں وہ ایک خاتون بیروکریٹ ہے سپریم کورٹ میں وہ چلے گئی اور سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں یہ بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں جو ٹی ایف آئی آئے رہے ہیں کٹوا دیتے ہیں وہی بیروکریسی نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر کچھ بیروکریسی کو قربانی دینی پڑے گی ان کو اب سامنے آنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں او اسٹی بنا دیں اگلے پانچ سال کے لیے حالانکہ اس پہ بھی سپریم کورٹوں ہیں حکم دیا ہوئے کہ یہ لوگ جو او اسٹی بنا دیے جاتے ہیں اس معاملے کو جو ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے آپ تنخواہ دے رہے ہیں گھر میں گٹھے ہوئے ایک پوسٹنگ کے لیے اپنی آقوت خراب نہ کریں اپنا رزق حرام نہ کریں اپنے بچوں کا مستقبل دعو پر ناو لگائیں آپ ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں تو پوری قوم کو اس کے حضر یہ والا پیغام ویسے تمام لوگوں کو اور صوبے کی حکومت کو صوبے کو آگے لے کر جانے کے لیے سارے صوبے کو آگے لے کر جانے پڑے گا لیکن یہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار لاہور تو منظوریں نظر لگتا ہے لیکن باقی پنجاب لگتا ہے کہ جیسے سوتیل ہے جنوبی پنجاب کے اندر اس بار پھر فنڈز کم لگیں گے اور اس بار لاہور کے اندر ترٹی نائن عرب روپے لگیں گے ناظرین باقی جو ساؤت پنجاب ہے تنمی صاحب اس کا کیا قصور بات یہ ہے جی ٹوئنٹی تھری میٹنگز ہو چکی ہیں اگلے بجٹ کے حوالے سے ان تئیس میٹنگوں کا جو حاصل نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ تین سو اٹھانہ سکیمیں تھیں جو ترکیاتی بجٹ میں شامل کرنے کی ریکویسٹ کی گئی جنوبی پنجاب سے وہ ساری ریجیکٹ کر دی گئی اور جتنا زیادہ فنڈ ہے یہ زیادہ تار لاہور پہ لگ رہا ہے فیسر آباد پہ لگ رہا ہے گجران والا پہ لگ رہا ہے راول پنڈی کے لگ رہا ہے ہماری فیڈل کیبنٹ میں جو طاقتور وزیروں کے علاقے ہیں ان کے اندر پیسہ زیادہ لاہور میں صرف پانچ منصوبے ہیں بڑے بڑے اور اس میں انتالیس عرب روپے اس شہر پہ لگائے جا رہے ہیں اسی عرب روپے سڑکوں پہ سڑکیں ہمارا فوکس رہیں گی اور کیا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ پورے پاکستان کے کسانوں کے لیے پچاس عرب روپے اور ہیومن رائٹس کے محکمے کے لیے صرف ففٹی سیون کروڑ روپے یعنی آرکیالوجی کے لیے چھالیس کروڑ روپے ہم لاہور کو اچھا کرتے جا رہے ہیں اور پورے پنجاب کی عبادی لاہور کی طرف متقل ہوتی جا رہی ہے لاہور کا سیوریج سسٹم جو ہم نے چار پانچ ملین لوگوں کے لیے بنایا تھا اب یہ دو سوا کروڑ کے لوگوں کے لیے نہ کافی ہوتا جا رہا ہے صرف دو باتیں سار پہلا یہ ہے کہ اس بجٹ کے بعد بھی یہ حکومت جو ہے سپلیمنٹری بجٹ لے کے آئے گی یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا استعمال ہو سکے گا کیا کاؤسٹ ایفیکٹیو طریقے سے یہ پراجیکٹ مکمل ہوں گے یعنی بجٹ صرف کانا پوری ہوگی بجٹ کے بعد کئی بجٹ آئیں گے وہ تو ہوگا وہ تو ملی بجٹ تو بعد میں آتے رہیں گے لیکن میں ذرا تھوڑا پراجیکٹ پر بات کرنا ہے دیکھیں یہ کیا شوک کرتا ہے کہ اگر آپ ساؤت پنجاب کو اگنور کریں گے تو آٹھ سال ہو گئے خادمی آلہ صاحب کو پنجاب میں اب بائی ناؤ تو ساؤت پنجاب میں میں کہتا ہوں بڑی حد تک وہاں پہ حالات جو ہے ٹرن آراؤنڈ ہو چکے ہیں سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں وغیرہ وغیرہ ایک دو وہاں پہ بھاولپور میں وہاں پہ انرجی پروجیکٹ روئے ہیں ساؤت پنجاب میں وہ ہم مانتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں شورٹ ٹرم گینز کے لیے شورٹ ٹرم گینز کے لیے کہ لاہور اچھا نظر آئے فیصل آباد اچھا نظر آئے ٹھیک ہے نا جی آپ لانگ ٹرم میں آپ مدفعات کیا پنچا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ ساؤت پنجاب کو اگنور کریں گے تو وہاں پہ پھر احساس محرومی ہے پھر ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی اس کو ایک الہدہ صوبہ جو ہے وہ بنایا جائے ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ پنجاب جو ہے بریک اپ ہو انٹو سمالر اپروفنسل لیکن اگر آپ کا بات یہ ہے میری بات سنیئے اگر خابی مالو صاحب کا جس طرح نیشنل فینانس کمیشن بنتا ہے کہ صوبوں کو کتنے 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 پیسے دینے ہیں پروینشنل فینانس کمیشن کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا راجن پر کو کتنے پیسے دینے ہیں لیہ کو کتنے دینے ہیں بکھر کو کتنے دینے ہیں لاہور میں دینے ہیں پاپولیشن دیکھیں گروبت دیکھیں باقی پنجاب کو افغانستان تو نہیں بنا دیں گے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دہشت گرد وہاں چھپے ہوتے ہیں اب چیز سامنے کیا آ رہی ہے کہ جو پرائیورٹی ہوگی اگلے فینانسیل یئر میں بلکہ ابھی صحیح ہے وہ ہے اورنج ٹرین پروجیکٹ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فنڈ سرنڈر ہوں گے یا لیپس ہوں گے جو استعمال نہیں ہو سکتے اس فینانسیل یئر میں وہ بھی ڈائیورٹ ہوں گے اورنج ٹرین میں مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ ڈیسپریٹ کہ باقی چیزیں اب چھوڑ دو ٹائم پھوڑا ہے اورنج ٹرین پروجیکٹ مکمل ہو لیکن ڈائیورٹ سارے فنڈز ہو جائیں ڈائیورٹ ساری چیزیں ہو جائیں لیکن وی آئی پیز کا پروٹوکول عوام کی فلاہ کے لیے ڈائیورٹ نہیں ہوتا افسوس اس بات کا صدر ممنون صاحب گئے ملتان نظری اور انسانوں نے تو احتجاج نہیں کیا جانوروں نے احتجاج کر دیا سڑک کے اوپر مہن سے آگئی اور انہوں نے احتجاج کیا جب ٹرافک وارڈنز نے انہیں ہٹایا تو پروٹوکول کی گاڑی خراب ہو گئی اسے بھی دھکا لگایا لیکن عوام کھڑے انتظار کرتے رہے ایمبیولنسز رکی رہے ہیں بچے سکول سے رکے رہے سب لوگ رکے رہے لیکن فاروق صاحب وی آئی پی پروٹوکول تو سب سے ضروری ہے آپ نے ایک چیز تو چھوڑ دی جو کہ ہم ویڈیو میں دیکھ رہے تھے کہ ایک سرجن اپنے وہ سرجری والے ڈرس میں گرین ڈرس میں وہ لڑا ہے پولیس والوں کے ساتھ کہ بھائی یہ پیشنٹ ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے پیشنٹ کی مومنٹ ایفیکٹ ہوئی آپریشن جو ہے وہ ایفیکٹ ہوئے یہ سب چیزیں آئیں ہیں سامنے اور جب جب لوگ اس مزریبل کنڈیشن کا شکار تھے تو پاکستان کے صدر کیا کر رہے تھے بیس ڈشیں کھا رہے تھے ارہبک رائیس چکن کورما پٹیر بریانی میں وہ لیسٹ کی طرف آتی فاروق صاحب کا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا میں اس چیز پہ اویرنس کریٹ ہو رہی ہے کہ یہ پی کلچر اور یہ تمام پروٹوکال کی ایکٹویٹیز ختم ہو لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں عوام بھی پریشان ہیں لیکن جو پوائنٹ آف کنسرن ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے پریزیڈنٹر پرائنم نسچر ان کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا یہ کہتے ہیں کہ اچھے ٹھیک ہے یہ لوگ بولتا رہے ہیں بولتا رہے ہیں ہم نے جو کرنا ہے کرنا ہے امپورٹنٹ چیز کیا ہے میں سمجھ تو پاکستانی قوم ہم ممنون ہوں گے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے ہم ان کے ممنون ہوں گے کہ آپ برائے میرمانی یہ زدداری صاحب کا موڈل فالو کریں آپ پریزیڈنٹر میں بیٹھ کے جو اپنے فیتہ کاٹنا ہے جو اناگریٹ کرنا وہاں سے بیٹھ کے کریں اور خاص کر یہ ہسپیٹل میں آنا بند کرتے ہیں آپ کے آنے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے لوگوں کی جانوں خطر میں پھٹے ہیں اتنا وی آئی پی کلچر پاکستانی ویسے بھی سسٹین نہیں کر سکتے اتنا کلاس ڈیفرنس پیل ہوتا ہے تنویس صاحب ویسے ایسا سے محرومی ہو جاتے ہیں ہم تو صدر ممنون کو مسؤوم سمجھتے تھے یہ کافی تیز نکلے ہیں یہ فاروق صاحب کی تجویز اچھی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک ایونٹ سینٹر بنا لیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور جس بند ہے کہ ہاں فوتگی ہو جائے وہ اپنے گھر سے دو آدمی بھیجے اور وہ جا کے وہاں پہ فاتح خانین سے کروائیں جس کے شادی ہو وہ میں ہم بیوی جو ہیں ایک افتے بعد جا کے سلامی لے ہیں تاکہ ان کے شادی میں شرکت کی ویسے جو ٹریفک رکنی ہے مریضوں کو پریچانی ہونی ہے کہیں سکول کا افتتہ ہونا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب دو ٹیچر پہ اور نہیں وہ جا کے ایک فیتہ لے جائیں ان سے کٹوا کے تصویر بنا کے پریس لیز جاری کر کے یہ خلق خدا مر رہی ہے ایمبولنٹ سے رکی ہوئی ہیں یہ کس طرح کے سیاسی لیڈر ہیں یہ تو عوام کے رہنما ہیں ان کو عوام کا سوچہ جائیے لیکن جس طرح سے اتنی زیادہ دہشت گردی کا ڈر ہے تو آپ نکلے کیوں ہیں کیا ملتان کا جو ہے ایم پی ایم میں نے نہیں فیتہ کارٹ صدر یا وزیراعظم نے آگئے جنگ کا اعلان ہو گیا کرفیو جس طرح بات کر رہی ہے آپ کی بات صحیح ہے تقریباً کرفیو ہو گیا تمام جو جو لائف جو ہے رک جاتی ہے بالکل تمام ایکٹیوٹی ویڈیو کانفرنسنگ کے ازرین فیتہ کارٹا کریں پاکستان کے تاریخ میں ہم نے نہیں پہلے سنا یونیورسٹی باند ہوسٹل باند سکول باند کالج باند یار اس طرح کبھی پرویز خٹک صاحب کبھی پرویز خٹک صاحب کبھی پرویز خٹک صاحب نہیں وہ تو غلط ہے نا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آنا چاہیے کہ یہ مائنسٹ ختم ہونا چاہیے بھئی اب میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام جو ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ تمام چیزیں وہ نوٹ کر رہے ہیں شباز شریف بلاول بھٹو بلاول بھٹو یہ سارے ایک ایک اگلواز کے لیے ہیں قائم علی شاہ صاحب ان کا پروٹیکول آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ باز نہیں آرے we do not know کہ من کا حل کیا ہوگا عوام کیا پھر دیکھیں حل یہ ہوگا کہ صدر ممنون صاحب جانے سے پہلے پہلے پروٹیکول کو ممنوع قرار دے دے تو بہت ہم لوگ آپ کے ممنوع ہوں گے اس لیے کیونکہ پاکستانی عوام آپ کو کسی ایک چیز کے لیے کسی ایک اچھی چیز کے لیے یہ ضرور یاد رکھ سکے گی پروٹیکول vip پروٹیکول کے بارے میں بارہا ہم بولتے ہیں بارہا اس کے خلاف بولتے ہیں گاڑیاں گن گن کے میڈیا دکھاتا ہے کہ خدارہ یہ دیکھیں آپ کے پاس کتنی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں یہ عوام کی سیکیورٹی ہے دہشتگردی کو ختم کرنے میں لگتی تو پاکستان اس سچویشن میں ہی نہ ہوتا کہ آپ کو اس پروٹیکول کی ضرورت ہوتی دعا تو ہماری بھی یہ ہے کہ ہمارے صدر ہمارے وزیراعظم بھی اسی طریقے سے ٹرابل کریں جس طرح کہ یوکے کے ڈیویڈ کیمرون ٹرابل کرتے ہیں ٹرین کے اوپر یا پھر ڈینمار کے پرائم منسٹر ٹرابل کرتے ہیں سائیکل کے اوپر اس طرح کی تمام چیزیں ہم بھی دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں دعا ہم یہی کرتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ